بیہار ویدان سبا چناب میں بی جے پی، ال جے پی اور جے ڈیو کی کھچڑی پارٹی چل رہی ہے کوئی آگ میں گھی ڈال رہا ہے تو کوئی بیچ کھانے میں مرچی کی طرح موں میں آ کر مزا خراب کر رہا ہے بی جے پی کے بیہار والے نیتا چراغ پاسفان سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ہیں کون تو چراغ کہہ رہے ہیں دلچیر کے دیکھ تیرا ہی نام لکھا ہے ان سب کے بیچ جے ڈیو نے بھی اپنا تاؤ تیز رکھا ہے اب بی جے پی اور ال جے پی کے بیچ اس سواد انسار دوستانے سے پارٹی کارے کرتا ہی پریشان ہے کہ آج کیا بیان دے اور کس بات پر ویروت کریں بی جے پی اور ال جے پی کی اس چھوک والی راج نیتی سے اب ان کے کارے کرتا اور ووٹر دونوں پوچھ رہے ہیں جناب ایسے کیسے کھچڑی ایسی پک رہی ہے کہ اب لاکھ کوششوں کے بعد بھی ڈال اور چاول الگ ہوتے نہیں دکھتے چراغ محبت کی عبارت لکھنے میں لگے ہیں یہاں تک کہہ دیا کہ پردھان منتری میرے دل میں بستے ہیں میں ان کا حنومان ہوں چیر کر دیکھ لے میرا سینہ یہ الگ بات ہے کہ جے ڈیو چراغ کو کلیوگی حنومان کہہ رہی ہے جے ڈیو کے نیتا کے اسی تیاغی نے تو کہہ ڈالا کہ حنومان نے شریڈام کے نردیش پر لنکا جلائی تھی لیکن کلیوگ کی حنومان چراغ پاسوان تو ایو دھیا میں ہی آگ لگانا چاہتے ہیں اب چراغ کے اس ون سائیڈ لفظ سے بی جے پی اسحج ہو رہی ہے بی جے پی کو ڈر ہے کہ چراغ سے انوراک کے چکر میں نتیش اس سے وراغ نہ کر لیں اس لئے بی جے پی نیتا ایک کے بعد ایک چراغ پر حملہ ور ہیں بی جے پی کے بڑے سے بڑے نیتا نیائے کے ساتھ ترقی نتیش کی بات پکی پر قبول ہے قبول ہے کہہ رہے ہیں بیہار کے ڈپی سی ایم شوشیل موڈی کا نتیش پر ایم ایسا جاگا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ایک سیڈ بھی نہیں جیت پائے گی حالانکہ چراغ نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیہار میں جے ڈیو سے زیادہ سیٹیں لوچپا جیتے گی وہیں چراغ کی محبت کا عالم یہ ہے کہ وہ نا کا مطلب نا سمجھنے کو تیار نہیں ہے چراغ نے ٹوئٹ کر کہہ دیا کہ پردھان منتری ناریندر موڈی اپنے دھرم زنکٹ میں نہ پڑے وہ اپنا گڑبندن دھرم نوائے آدرنیے موجودہ سی ایم نتیش کمار کو سنتشت کرنے کے لیے میرے خلاب بھی کچھ کہنا پڑے تو نسنکوچ کہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا سچ میں چراغ کا پیار سچا ہے بیجے پی کی نا کے بعد بھی چراغ کیوں نہیں اپنے راستے الگ کر رہے ہیں جبکہ گریح منتری امیشاہ نے بھی صاف کہہ دیا ہے کہ سیٹیں چاہے کم ہو یا زیادہ سی ایم نتیش ہی ہوں گے امیشاہ نے یہ تک کہہ ڈالا کہ بیجے پی اور جیڈیو کی اور سے چراغ کو پچھت سیٹیں آفر کی گئی تھی سیٹوں کو لے کر کئی بار سمجھوتے پر بھی بات ہوئی مطلب چراغ نے ہی سمجھوتے کو نہیں مانا ایک چھوک اور دیکھئے پہلا چرن قریب قریب آتے تیجسوی کہہ رہے ہیں کہ نتیش جی نے چراغ کے ساتھ بہت غلط کیا ہے اب لوگ اس سہان بھوتی میں بھی سیاست ڈھونڈ رہے ہیں کھجڑی میں اتنے ہی ایلیمنٹ ہوتے تو شاید پتا چلتا کہ اس میں کیا کیا ہے لیکن معاملہ کامپلیکیٹ تب ہو جاتا ہے جب پتا چلتا ہے کہ لجے پی نے کم سے کم پاس سیٹوں پر بیجے پی کے خلاف امیدوار اتار دیے ہیں پوروی چمپارن کی گوویند گنج ویدھانسوہ سیٹ پر لجے پی اور بیجے پی کے بیچ سیدھے ٹکر دیکھنے کو ملے گی اس سیٹ پر موجودہ لجے پی کے دگج نیتا راجو تیواری ویدھائک ہیں دوسری اور انڈیے کے خیمے سے یہ سیٹ بیجے پی کے خاتے میں گئی ہے ایسے میں دونوں پارٹیوں کا آمنہ سامنا تیہ ہے کچھ سیٹیں ایسی بھی ہیں جہاں لجے پی نے بیجے پی سے آئے نیتاؤں کو ٹکٹ دے دیا ہے مطلب بیجے پی کے باقی یا کہیں ٹکٹ سے ونچت رہے نیتاؤں نے چراغ پاسوان کی لوگ جنشکتی پارٹی کو اپنا نیا گھر بنا لیا ہے قریب نو ایسے امیدوار ہیں جو بیجے پی سے ال جے پی میں آئے ہیں ال جے پی نے بیجے پی کے جھا جا کے ویدھائک راجیندر سنگھ کو دینارہ سے ٹکٹ دیا ہے بیجے پی کے پور ویدھائک رامیشور چورسیا کو ساسا رام سے ال جے پی کا ٹکٹ ملا ہے پچھلی بار بیجے پی کے ٹکٹ پر چناؤ لڑنے والے مرناز شیکھر اب ال جے پی میں ہیں وہیں ال جے پی نے پالی گنج سے پور ویدھائک اوشا ویدیار تھی اور جھا جا سے ڈاکٹر رویندر یادف کو امیدوار بنایا ہے اب سمجھ سے پرے یہ ہے کہ چراغ کرنا کیا چاہتے ہیں جب چراغ پی اے موڈی کے حنمان ہیں تو کچھ سیٹو پر ان کی امیدوں پر پانی کیوں پھیڑنے میں جھٹے ہیں اور چراغ کے دل میں پی اے موڈی ہیں تو انہوں نے اپنے حنمان کو اکل راستہ کیوں چننے دیا چراغ کی پارٹی زمین پر کمزور ہے یہ بات وہ بھی جانتے ہیں پھر ایسا رسک کیوں آخر بی جے پی کو اتنی بار چراغ کو لے کر صفائی کیوں دینی پڑ رہی ہے آخر نتیش کے ہاتھ میں بی جے پی کی ایسی کون سی چابی ہے جس کو گھوماتے ہی سب چراغ پر حملہ ور ہو جاتے ہیں اور ان سب کے بیچ جو کارکرتہ ہے اور ووٹر ہے وہ اس کھچڑی کو دیکھ کر پوچھ رہا ہے جناب ایسے کیسے